بیسٹ کلیکشن ہب کے محترم ناظرین السلام علیکم شام کے مشہور تابع مقہول کا بیان ہے کہ حکیم لکمان کالے گلوٹے نوبی گلام تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دنائی کا وافی حصہ انعائیت فرمایا تھا یہ گلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور حکیم لکمان کے آقا کو شترنج کھیلنے کا بڑا ہی شوق تھا وہ شترنج کے ذریعے آپ کو پتہ جوا کھیلا کرتا تھا اس کے دروازے پر ایک نہر بہر رہی تھی ایک دن وہ اس شترنج کھیل رہا تھا کہ فری کین میں سے جو ہار جائے گا وہ اس نہر کا پورا پانی پیے گا بس صورت دگر ہارے ہوئے ساتھی کو جرمانے کے طور پر فدیہ بھی دینا پڑے گا جس کا تعین جیتنے والا ہی کرے گا کہ وہ فدیہ کیا ہوگا کتنا ہوگا اتفاق یہ ہوا کہ حکیم لکمان کا جو آقا تھا وہ ہی بازی ہار جاتا ہے جیتنے والا ساتھی کہتا ہے حکیم لکمان کی آقا سے کہ تم کھیل ہار چکے ہو اب شرط کے مطابق نہر کا پانی پیو یا پھر فدیہ دو آقا نے پوچھا فدیہ میں کیا چاہتے ہو ان جیتنے والوں سے پوچھا جیتنے والا بولا کہ فدیہ یہ ہے کہ میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال دوں گا اور تیری ساری جائدات پر قبضہ کر لوں گا حکیم لکمان کا جو آقا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے فیصلے کے لیے ایک دن کا موقع چاہیے ہوگا جیتنے والے نے ایک دن کی محلت دے دی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے محلت لے لو حکیم لکمان کا جو آقا ہے بہت انجیدہ ہوتا ہے وہ گمزدہ ہولت جاتا ہے گمزدہ آرات میں بیٹ جاتا ہے کہ شام کے وقت حکیم لکمان اپنی پیٹ پر جو گھٹری ہے وہ لاد کر آئے تو دیکھا کہ ان کا آقا انتہائی گم اور رنج کے عالم میں نے ڈال پڑا ہے پریشانی میں ہے حکیم لکمان نے آقا کو سلام کیا پیٹ سے بوجھ اتارا اور آقا کی خدمت میں بیٹ گیا ان کے آقا کا معمول تھا کہ جب بھی وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی حکمت پر ہی باتیں سنتا اور محفوظ کر لیتا تھا مگر آج مو لٹکائے ہوئے پریشان مایوس بٹھا تھا حکیم لکمان نے عرض کیا آقا کیا ماجرہ ہے آپ افسردہ کیوں بیٹھے ہیں آقا نے گلام کی بات پر کوئی بھی توجہ ہی نہیں دی اور اپنا رکھ بدل لیا پھیڑ لیا حکیم لکمان نے دوسری اور پھر تیسری دفعہ اپنی بات کو پھر سے دھورایا لیکن آقا وہ کیا بولتا آقا نے اس سے کوئی بات ہی نہیں کی پھر جو حکیم لکمان انہوں نے زور دے کر پوچھا آقا آپ اس طرح گمسم کیوں بیٹھے ہیں اپنے درد کا اظہار کریں آپ کو کیا پریشانی ہے اگر میں آپ کے درد کا مدعوی نہیں بن سکا تو اس درد میں شریک تو پھر ہو سکتا ہوں بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی سنگین پریشانی حل کرنے کا میرے پاس کوئی نسکہ نکل آئے جو آپ کے حق میں مفید ثابت ہو جائے آقا نے یہ بات سن کر انہیں اپنے شدید گم اور جو رنج تھا اس کا سبب بتایا کہ کیا واقعہ ہوا تھا پھر پوری داستان سنائی پوری داستان سن کر جب حکیم لکمان نے انہیں تسلی دی آپ بالکل شکستہ خاطر نہ ہو کیونکہ میرے پاس شرٹ سے بچ نکلنے کا طریقہ موجود ہے آقا نے بیتا بھی اسے پوچھا اچھا وہ کون سا طریقہ ہے حکیم لکمان نے سمجھایا کہ جب وہ جتنے والا آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اس نہر کا پانی پیو تو آپ اسے اتمنان سے پوچھیں کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیو یا بہاو کی طرف کا پانی پیو آپ کا یہ سوال سن کر وہ لازمان یہ کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو جب وہ یہ کہے گا تو آپ اسے فوراں کہیں کہ ٹھیک ہے میں نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں گا لیکن پہلے تم بہاو کو رکو تاکہ میں پانی تو پیلوں اس طرح آپ پانی پینے کی شرٹ سے نکل جائیں گے کیونکہ آپ کا جیتنے والا جو ساتھی ہے نہر کا بہاو روگی نہیں سکے گا جب وہ یہ کام نہیں کر سکے گا تو نہر کے دونوں کناروں کے درمیانے حصے کا پانی پینے گا اس کا اسراری باقی نہیں رہے گا اور آپ کو بھی چھٹکارہ مل جائے گا آقا کا جو آقا کو دانشور غلام کی یہ ترقیب تو بہت پسند آئی اس کے دل کو بہت سکون ملا اگلے دن صبح اس کا ساتھی جب آیا جو جیتنے والا ساتھی تھا اس نے مطالبہ کیا کہ میری شرط پوری کرو آقا نے کہا بہت اچھا پہلے یہ بتاؤ نہر کے دونوں کناروں کا جو درمیانی حصے کا پانی ہے وہ میں پیوں یا جو بہاو والا پانی ہے وہ پانی پیوں ساتھی نے کہا کناروں کے جو درمیانی حصے ہیں ان کا پانی پیو آقا نے کہا بہت اچھا اب تم یوں کرو کہ پہلے نہر کا جو بہاو ہے اس کو روکو تاکہ میں تمہاری شرط پوری کرسکوں ساتھی بولا یہ تم کیا کہتے ہو کیا یہ میرے لیے ممکن ہے آقا نے کہا کہ تمہاری شرط بھی مفقود اور ہماری شرط بھی مفقود یوں یہ معاملہ بخار و خوبی ختم ہو گیا اور آقا بہت خوش ہو جاتا ہے سکون میں آ جاتا ہے اور خوشی سے اس نے حکیم لکمان کو ازاد بھی کر دیا اللہ تبارک تعالی سب کو حکیم لکمان جیسا دانشور بنائے آمین ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ